بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اویر ورلڈ کے معزز ناظرین ناظرین حلاق خان پندرہ اکتوبر سن بارہ سو اٹارہ عیسوی میں پیدا ہوا وہ الہانی حکومت کا بانی اور بدنام زمانہ ظالم ترین منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا چنگیز خان کے بیٹے تولوی خان کے تین بیٹے تھے ان میں سے ایک منگو خان تھا جو کراکرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاکان آزم تھا دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا جبکہ تیسرا بیٹا حلاق خان تھا حلاق خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح انتہائی ظالم ترین حکمران گزرا ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی اور کوپریوں کے مینار کڑے کر دیئے ناظرین یوں تو حلاق خان کی پوری زندگی کی داستان ظلم اور بربریت سے بری پڑی ہے مگر آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے کہ جب خلاق خان خود جہنم رسیت ہوا ناظرین موررخین لکھتے ہیں کہ دنیا کا ظالم ترین اور وخشی انسان خلاق خان اپنے طاقتور ترین گوڑے پر بڑی شان اور غرور سے بیٹا ہوا تھا چاروں طرف اس کی پوچتی یعنی تاتاری اپواج سب سے آگے خلاق خان کا گوڑا تھا خلاق خان کے سامنے قیدی مسلمان پیش کیے گئے جو تین سپوں پر مشتمل تھے خلاق خان نے پوراں حکم دیا کہ سب کے سر کلم کر دو اور خود گوڑے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا خلاق خان نے ہاتھ میں ایک چڑی پکڑی ہوئی تھی جسے اچال کر اوکیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا ناظرین یوں ہوا کہ خلاق خان کے وخشی جلاد مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہے تھے تو ان میں خلاق خان کی نظر ایک ضعیف مسلمان بزرگ پر پڑی جو خوف سے کام پرہا تھا جب اس بوڑے کی باری آنے لگی تو وہ باگ کر دوسری سب میں چلا گیا دوسری سب میں بھی جب اس بزرگ نے دیکھا کہ جلاد اس تک پہنچنے والے ہیں تو وہ باگ کر تیسری سب کے آخر میں کڑا ہو گیا سب مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بلا آخر اس بوڑے بزرگ کی باری آگئی جسے خلاق خان دیکھ رہا تھا جلاد نے اس کی طرف تلوار تانی تو خلاق خان کی آواز آئی رک جاؤ جلاد رک گیا خلاق خان نے اس زوئی مسلمان بزرگ سے پوچھا تم کیا سمجھتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا بتاؤ پہلی سب سے باگ کر تیسری سب میں کیوں گئے بلا بزرگ کام پنے لگا اور کہنے لگا مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے خلاق خان نے کہہ کہا لگایا اور کہنے لگا کون ہے جو آج تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے اچانک بڑے بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہنے لگا وہی اللہ رب العزت مجھے بچا سکتا ہے یہ کہنا ہی تھا کہ خلاق خان نے غرور اور تکبر سے چڑی آسمان کی طرف اچھال دی اور واپس آتی چڑی پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پکڑ نہ سکا وہ جھکا کہ چڑی زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لو مگر اس کا پاو رکاب سے نکل گیا اور وہ گوڑے سے گر گیا مگر اس کا دوسرا پاو رکاب میں ہی پنس گیا گوڑا خوب زدہ ہو کر باگ نکلا گویا اللہ رب العزت نے گوڑے کو حکم دیا باگ گوڑا سر پٹ باگنے لگا اور خلاق خان کو گسیٹے گسیٹے خلاق کر دیا وہ لہو لہان ہو گیا اور اس کی روح چند منٹوں میں اس کے تکبر برے وجود کو چوڑ کر جہنم رسیت ہو گئی ناظرین اگرچہ اس واقعے پر تمام مور رہین متفق نہیں ہے مگر یہ دنیا کے ظالم حکمرانوں کے لئے عبرت ہے کہ مظلوم کی آہ آسمان چیر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر پروردگار عالم تو بہترین تدبیر پر مانے والا ہے اسی نے طاقتور ہاتھی والوں کو معصوم ابابیلوں سے حلاق کروایا اور اسی نے خدای کے دعوے دار نمرود پر کم تر مچر مسلط پرمایا بادشاہ اور حکمران صرف وہی وحدہ لا شریک اللہ رب العزت ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریحی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا خامی و ناصر ہو